حضرت امیرِ خسرو رحمت اللہ تعالیٰ حضرت نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی جو کہ بابا فریض گجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خلیفہِ عجل ہے اور خون کے بلاڑ لے خلیفہ امیرِ خسرو یہ خسرو اسے دوتیِ ہند کہا جاتا ہے بہت بڑے شائر قدرے اور ان کے اشار کو بادشاہ بڑا پسند کرتے تھے جو بڑے بڑے نواب تھے ان کو بلاتے تھے اور یہ قصیدے لکھتے تھے ایک دن اسی طرح سے آپ اپنا کلام پیش کر کے واپس آ رہے ہیں اور آپ کے بعد بہت زیادہ معلومتہ اکٹھا تھا آپ جو آ رہے ہیں ساتھ غلامی تھے آپ کی تو جنگل میں آپ کا پڑاؤ تھا رات کا وقت ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کرنے لگے گئے تو آپ کے جو غلام دے نوکرز میں لو آپ وہ جو دے انہوں نے کہا کہ آقا آپ کیا کر رہے ہو کہاں مجھ کو جنگل میں اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جنگل میں تو نظام نہیں ہے ان کو پتا تھا یہ اپنے پیر کا دیوانہ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جنگل میں نظام تو نہیں ہے کہا ایک کام کرو ایک کو کہا تم ہیدھر چلے جاؤ دوسرے کہا تم ہیدھر چلے جاؤ تم ہیدھر جاؤ تم ہیدھر جاؤ میں ہیدھر جاتا ہوں تلاش کرتے ہیں ہو سکتا ہے بابا نظام جنگل میں آیا ہوا میرا پرشش جنگل میں آیا ہوا تو وہ جب پھیلے تو بابا نظام کو ملا نہیں نظام الدین اولیاء نہیں ملے ایک شخص مل گیا پرانے کپڑے پاٹیاں لیڑا ٹوٹی چوٹی تے سیرتے پہ جو پرانی سیرتے ٹھگڑی کی بنیئے ہی انہیں انہوں بھڑک لیا ہے انہوں گے جناب کا لیا ہے جنگل اور کوئی نہیں لبیا اے بندہ لبیا جائے آپ نے برمایا میں نے اپنے مرشدی خوشبوئے دے جو آ رہی ہے خوشبوئے دے جو آ رہی ہے خوشبوئے دے جو آ رہی ہے خوشبوئے دے جو پوچھی آئے دا جنیا تُو کتے گیا ہے کتوں آ رہے ہیں انہیں کہا تھی میں دلی دو آ رہے ہیں دلی گرے گل گیا ہے انہیں کہا تھی میں دلی نظام دین اور علیاء گل گیا تھا آپ فرمایا کی کن گیا ہے کہا تھی میں میری بچی جو آ رہے ہیں کہ میں ہاتھنگ دس بندہ میرے گل بیا کر دے رہے کوئی نہیں کہ میں چلا گیا ہوتے گلوں میں سنے دا بڑا نائے اے دے بڑے چرچے نہیں میں سنے آئے باشا بھی اے دے سامنے کچھ کول لے کے جانتا ہے کہ خیرات پا دے پھر کہا تھی میں آ کے جا ہوا اے دے کو پر میری ہیلپ کر دے تاکہ میں بچی دا بیا کر سکتا آپ نے فرمایا بھیر کوئیشیں دیتی انہیں وہ گندہ کی دینا زی انہیں میری ساریاں توقعات ماری بھیر کھڑی آئی رہی کوئیشیں دیتا ہے بھنوں کہنا میں سوال پایا ہے وہ دے پھر ٹوٹیاں چھوٹیاں بہیاں پھر میں نے گندہ یہ ہے اے بڑے لے جا میرے پھر اور کوئیشیں نہیں بھئی اے میری پرانیاں ٹوٹیاں چھوٹیاں کھڑا ہا میری یہ لے جائے اچھا پھر تُو لے گندہ لے آیا کل کر جڑیاں اے جھوٹیاں بیٹنیاں نہیں امیرے خسرو کچھ لیے اے جھوٹیاں بیٹنیاں نہیں انہیں گئے چھٹو جی چھٹو ایک کو دیلی دے پیر نے میرا مزاق اڑایا ہے میں آس بند کے گیا تھا میں نے کوئی پہ پڑا بے میں بچی دا بیا کر سکا ایک دو مزاق کھا رہے ہیں انہیں ٹوٹیاں چھوٹیاں دے دی دیا تے پھر پوچھے ہے بھے تُو لے کیوں ہیں بھے کہندہ جی میں جو دا دل رکھن وہاں سے چکے نہیں ہو توں میں کہ اللہ والا ہے کہ میں انہوں انکار کر چڑھے آئے دل پھوٹ جائے گا میں دل رکھن نہیں کھا کے لے آیا تُو کی کرے گا انہوں تھا جس رو پچھن لکے کند کرنا کیے وہ میں ہی کے سٹھ دیا گا یہ آکے جا کے سٹھ دیا گا کہندہ اکل مند بندی ہو سیانی لوگ ہو اے جھوٹیاں رکھنیاں ہیں اوہ پا پا کسے دھلے موری ہوئی ہوئی ہیں یہ رکھن دیا نے اچھا آپ نے بھرمایا بیچنیاں نہیں کہندہ مزاق نہ کر میرا اور مزاق نہیں کر رہا دل کر بیچنیاں نہیں کہندہ لے لو اے کند دی دینی کہندہ کند دی کیوں دی اور میں ہی کے سٹھ دینی ہیں جو تیرا دل کرتا ہے میرے بڑا دیکھتے آپ نے بھرمایا گالی ہے اس طرح میرے بڑا جنہیں اٹھنے جنہیں غلہ ہیں جنہیں دینار بڑا پیسہ کما کے آ رہے تھے کہا یہ سارا کجھے لے جا میں انہ چوتیاں دی قیمت ادا نہیں کر سکتا کہا لے اے یہ جدو قدی فیر میں نمی لے گا نا تیرا میرا ٹاکرا ہو گیا میں پھر تیری حدمت کرانگا اس طرح جڑی شئے میرے بڑا دول ہے لے سب کوئی پیچھ اٹھیا مرشدیاں جدیاں لےیاں لیکن کہ ہون مرشد آنے والا چل پہ دیلی لی درو آپ جدو درون لگے نا تے سواری دے بیٹھے جدیان کی تا کہ یار میں جدیاں جے میں رکھتا اکے سواری دے اکے تے لوگانی کانڈ ہوئے گی چلو انہوں پیچھے رکھ لے جی کیا جے میں پیچھے رکھنا تے میری کھانڈ ہوئے گی یہ تے بیدبی ہے کون کی کرا امیرِ خسرو رحمت اللہ تعالی نے اپنے سردی پگڑی اتاری بک اتار کے مرشد چھتی دا ایک ہی سائی تے ایک تے کون دے ہوتے پگڑی پا لی تے پگڑی پا کے تے پھر مرشد آنے گئے جب وہاں گئے نا جب نظام الدین اولیاء تشریف فرما نظام الدین اولیاء نے جب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کس رو کہندے جی بابا ہوئے یارا پاکتے بڑی سونی پا کے بھرد ہیں پاکتے بڑی سونی پا کے بھرد ہیں یہ آپ روپ ہے ارکیتی بابا یہ دے کوئی شک نہیں پاکتے بڑی سونی ہیں پر خدا دی قسم میں میں مل بڑی سستی گئی ہے ہاں ہوتا کوئی آج کا مرید پہلی بات تو یہ اس قسم کا عمل نہ کرتا پہلی بات اس لیے تو کوئی فسرو نہیں بنتا ہرے وہ محبت وہ عدب ہو تو خسرو بنیں کہتا جی نظام و دیمی بندے بابا ورید میں آئیں خدا دی قسم ہر دور میں تکے شکر قیدہ ہوا ہے ہر دور میں حجویری آیا ہے اور تیری بیکھانا یا کھونی جائی دی ہے اللہ خسرو کی طرح وہ حدق اور وہ محبت اور وہ عقیدت اور وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم آج بھی نظام و تین اولیاء جیسے نوازنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اللہ اکبر آج کا ہوتا اس نے کیا کہنا تھا بڑے جنام اوٹ سوٹ گئے ہیں جناب تفیت والی جتی لئیے خسرو تھا کہنے لگا باپا خدا کی قسم آپ نے تھی کہا دستار بڑی تین تھی ہے بڑی پیاری ہے مر خدا کی قسم مل بڑی سستی گئی ہے آپ کا ایک کہنا تھی نظام و تین اولیاء کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے فرمایا خسرو آ میرے سینے نہ لگ خسرو کو بلایا سینے سے لگایا تبچھو فرمائی خسرو اوپر دیکھتا تھا دھوئے محفوظ پر نظر جاتی تھی نیچے دیکھتا تاکر ہرا پر نظر جاتی اور فرمایا خسرو سن خدا کی قسم کل قیام پاپا ہوگی اور جب وہاں فیصلے ہو رہے ہوں گے میرے رب نے مجھ کو فرمایا نظام و تین اولیاء دنیا سے میرے لئے کیا نہ آئے ہو تُو نے عبادت کی زود کیا ریاضت کی مجہدے کیے میرے لئے دنیا میں توفے میں کیا لائے ہو میرے رب نے اگر کوئی سے پوچھا میں کہوں گا مولا تیری عزت کی قسم میں خسرو کو تیرے لئے توفہ لے کر آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ